اسلام علیکم دوستو نیوزیلینڈ نے انڈیا کو فسٹ اوڈی آئی میں شکست دے دی ہے بہت ہی زبردست مارکہ آج کا ہوا اور نیوزیلینڈ نے انڈیا کو فائنلی شکست دے دی انڈیا نے جس طرح ٹی ٹونٹی میں پرفارمنس دی تھی فائیف زیرو کیا تھا لگ رہا تھا کہ انڈیا نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ میں فائیف ونڈے میں بھی بہت بری طرح ہرائے گا لیکن نیوزیلینڈ نے آج بہت زبردست پرفارمنس دی ہے خصوصی طور پر سیکنڈ ہاف میں پہلا ہاف نیوزیلینڈ کا اچھا نیرہ انڈیا نے 347 منز بنائے لیکن سیکنڈ ہاف میں نیوزیلینڈ میں بہت زبردست اور شامدار پرفارمنس دی روز ٹیلر نے سیکسری لگائی ہنڈری نکلز نے 80 پلس منز بنائے اس کے علاوہ ٹوم لیتھر نے جس میں بیٹنگ کی اور نیوزیلینڈ کو جیت دلائی تو فل ٹریڈٹ گوز ٹو نیوزیلینڈ آج بات کریں گے ناظرین کہ انڈیا کی کونسی تین بڑی مسٹیک تھی جس کی وجہ سے انڈیا کو شکست ہوئی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ویڈیا کو لائک نہیں کیا تو ویڈیا کو لائک ضرور کر لیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو ناظرین انڈیا کی جو تین بڑی مسٹیک تھی وہ اس کی بات کریں گے اگر بیٹنگ کی بات کریں تو حالانکہ روحی چھرمہ اور شکر دھون کے نہ ہونے کے باوجود جس طرح اپنرز ویڈاڈ پولی نے نیک لائے خصوصی طور پر دونوں کو چانس دیا مائنگ اگر وال کو چانس دیا اور پریتھوی شاہ کو چانس دیا اپننگ کے طور پر اور اتنا اچھا پرفان نہیں کر سکے لیکن پھر بھی انڈیا نے 347 اس منایا تو وہ بہت زبردست تھا لیکن سیکنڈ ہاف میں اگر بات کریں تو سب سے پہلے اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا نے پلائنگ 11 میں دو بہت بڑی دلتیاں کی میجر جو انڈیا کی دو بڑی مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ کلدیپ یادف کو اور شرادر تھاکر کو ان دونوں کو انڈیا کو نہیں کھلانا چاہیتا لیکن خصوصی طور پر شرادر تھاکر کی تو بلکل بھی ونڈے میں جگہ نہیں بنتی تی ٹونٹی میں تو پھر بھی کسی حد تک شرادر تھاکر ٹھیک ہے پرفارم کی ہے نیوزی لینڈ میں اور سوپر اگر میں بھی لے کے گئے تھے شرادر تھاکر تو تی ٹونٹی کی حد تک تو شرادر تھاکر ٹھیک ہے لیکن آپ اوڈیائی میں شرادر تھاکر کے ساتھ آپ ٹین آورز کے ساتھ اور اس طرح پورے اور بیٹنگ کے ساتھ آپ آدھا تکتر آدھا بٹیرے والی کہانی اب نہیں چل سکتی تولاس کی تو suspens 토� llev Очень seriously اگر آپ کے لے کر جانے نرے تو ایک جانت ہے genuine all sounder جیسے ڈائیسے بینٹinä بینٹ syndrome were in ڈائیسے بینٹس بتقتی ہے تو جایٹ لوگ interrupted ہے いندیا کے پاس آرتک پانڈیا کے شکل بھی موجود ہوں تو انڈیا کو لازمی آرتک پانڈیا کو دیکھنا پڑے گا اور آرتک پانڈیا لیکنانے پڑے گا اور دوسریین اللہ انڈیا کے مجھے مسبیکے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو فیلڈنگ ہے فیلڈنگ میں انڈیا بہت زیادہ لیک کر رہا ہے آگر ٹی ٹونٹی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار یہ بات کی جاری کہ انڈیا فیلڈنگ اچھی نہیں کر رہا اور آج پھر دیکھنے کو آیا کہ انڈیا کی فیلڈنگ بہت ناکستی تو یہ ایک بڑی وجہ لگ رہی ہے جو انڈیا کی فیلڈنگ بہت خراب ہے اور تیسرے طور پر قلدیپ یادب قلدیپ یادب اور یزوندر چہال کی جو جوڑی تھی وہ جب سے برات کولی نے توڑی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں لگتار انڈیا کی وہ پرفارمنس نہیں رہی قلدیپ یادب نے جب بھی پرفارمنس دی ہے زیادہ تر تب دی ہے جب یزوندر چہال ساتھ رہے ہیں تو قلدیپ یادب کی یہ نہیں سمجھ آرہی کہ یزوندر چہال کے بغیر قلدیپ یادب بہت ایکسپنسی پڑ جاتے ہیں اور آج بھی اگر آپ نے دیکھا تو دس آور میں ایٹی رنس کو دیپ یادب کو پڑے لیں دو اٹھے نہیں ہیں لیکن وہ اس کا فائدہ نہیں کہ آپ ایٹی رنس اگر آپ دے دیں گے تو بہت زیادہ رنزہ اوڈیائی میں اسی طرح شادور تھاکر نے بھی نائن نو آور میں ایٹی رنس دی ہے اور بہت زیادہ سکور کھایا شادور تھاکر نے تو شادور تھاکر کی تو بالکل جگہ نہیں بنتی لیکن آپ کو شادور تھاکر کی جگہ ہر حالت میں آپ کو جزویندر چہال کے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی یہ دونوں جوڑی چلتی ہے تو انڈیا کو بہت زیادہ انہوں نے میسیز دیتایا ہے اور اگر آپ میسیلینڈ میں چلے بھی جائیں گے جزویندر چہال اور کلدیپ یادب دونوں کے ساتھ تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ان دونوں کی جوڑی نے ہمیشہ انڈیا کو میسیز دیتایا ہے اور جزویندر چہال بہت زبردست اور گوڑ لینڈ سے گیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جزویندر چہال کی طرف جانا پڑے گا کلدیپ یادب نے اچھی پرفارمنس دیوئی ہے بیٹ میں لیکن اس طرح اب کلدیپ یادب پرفارمنس نہیں دے رہے اور اس کی ایک بڑی وجہ جی نظر آتی ہے کہ کلدیپ یادب کے ساتھ جو جوڑی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے جیسے ہم نے ایک وقت میں پاکستان کی جوڑی دیکھی تھی کہ سعید اجمل اور شاہید افریدی جب دونوں ایک ساتھ ہوتے تو بہت پرفارمنس دیتی لیں اور اس کے بعد جب سعید اجمل پھر دوزار چودہ میں بین لگا تو ٹوزارٹ ففٹین میں ہم نے دیکھا کہ شاہید خان افریدی کی ورڈ کپ میں بھی دیکھا جائے تو وہ پرفارمنس نہیں تھی سپین میں حالانکہ جب سعید اجمل ساتھ تھے تو پرفارمنس دیتی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک طرف سے پریشن ڈالتا ہے تو دوسرا بالر بھی وپٹے لیتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2015 میں جوڑی ٹوٹی تو افریدی سے 2015 میں وپٹے لین لین لینے ہوئی تو اسی طرح کلدیب جادف کا یہ نظر آ رہا ہے کہ جب بھی یزویندر چاہل کلدیب جادف کے بغیار یزویندر چاہل نہیں ہوتے اور کلدیب جادف کھلتے ہیں تو کلدیب جادف اس طرح وپٹے نہیں لے پاتے تو اس لئے انڈیا کو چاہیے کہ ان دونوں کی جوڑی کو واپس لائے تو یہ ایک دو تین بڑی مسٹیک سا ہو جائے ہیں ایک کہ انڈیا نے آج پلائنگ لائمن میں گلتی کہ شادو تھاکر کی جگہ نہیں بنتی خصوصی طور پر کلدیب جادف اور یزویندر چاہل کی جو جوڑی ہے اس کے طرف انڈیا کو دیکھنا پڑے گا دوسری اور تیسری طور پر انڈیا جو فلڈنگ میں لینک کر رہا ہے فلڈنگ انڈیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے اور ناظرین ایک اور اگر چوتھی بھی بات کریں تو ایک چوتھی بڑی مسٹیک جو مسٹیک کہہ لو یا انڈیا کا یہ مسئلہ کہہ لو انڈیا کی جو چوتھی بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جب بھی انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو انڈیا میں اگر 347 آزاز بنائے لیکن انڈیا کے لئے ٹارگر کو ڈیفرنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سیکنڈ بیٹنگ میں انڈیا کو 340 دے دو انڈیا چیز کر لے گا لیکن جب بھی انڈیا کو دوسری بالنگ کرانے پڑتی ہے تو انڈیا کو مشکل ہو جاتی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے تو لگتار پہلے چار ٹی ٹوٹی میں انڈیا چیز کر کے جیتا ہے حالانکہ جو دو سپر اگر تھے وہ بھی انڈیا نے چیز کر کے جیتے تھے سیف فائنل جو پانچ میں ٹی ٹوٹی تھا وہ بھی نیوزلینڈ جیتا ہوا تھا لیکن نیوزلینڈ اتنا اس ٹی ٹوٹی ٹوٹی میں پریشن میں تھا کہ نیوزلینڈ وہاں سے بھی ہار گیا تو اب بھی اوڈی آئی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 347 ننز بھی انڈیا سے ڈیفینڈ نہیں ہوئے آج بومرہ کو کریٹ دینا پڑے گا کہ بومرہ نے آج بھی دیکھیں کتنی اکنومیکل بولنگ دی 10 آورز میں صرف اسی 53 ننز دیئے 5.3 کی اکانوی تھی اگر دیکھا جائے بومرہ کی شامی نے بھی اچھو بولنگ کی ٹھیک ہے سی 10 آورز میں 66 ننز ٹھیک ہوتے ہیں لیکن دیکھنا پڑے گا آپ کو قلدیب یادب اور جزبندر چاہل کی جوڑی کی طرف انڈیا کو جانا پڑے گا جو بڑی مسٹیک نظر آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ناظرین آپ کو کوئی لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی انڈیا کی بڑی مسٹیک ہے تو وہ آپ نے کمیٹ میں لازمی بتانی ہے ضرور اور آج ایسر میں انڈیا آج نیوزیلینڈ کو بھی کریٹ دینا پڑے گا کہ نیوزیلینڈ نے بڑی زمبردست اور شاندار بیٹنگ کی اور نیوزیلینڈ نے جو پانچ زیرو تھا اس کو بھولا اور اپنی ایک پل سٹریند کے ساتھ گیا حالانکہ کیر ملیمسن کے بغیر نیوزیلینڈ کا یہ ٹارگٹ اچھیو کرنا بہت بڑا کریٹ جاتا ہے وہ بھی انڈیا کی اس بولنگ کے سامنے انڈیا کی اسٹیم بولنگ بہت شاندار ہے اس کے باوجود نیوزیلینڈ نے یہ ٹارگٹ اچھیو کیا تو فل کریٹ گوز ٹو نیوزیلینڈ اور خصوصی طور پر روز دیلینڈ نے اپنی ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھایا کہ روز دیلینڈ جس طرح ٹی ٹی ٹوٹی میں وہ جو اینڈ فنش لائن تھی وہ کراس نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب روز دیلینڈ نے نیوزیلینڈ کو سینچنی لگا کر اگر آج کا میچ جتا ہے تو نیوزیلینڈ کو بڑا کریٹ جاتا ہے اور نیوزیلینڈ جو ایک لیک کر رہا وہ یہ ہے کالن ڈی گرینڈ ہوم اگر دیکھا جائے تو نیوزیلینڈ کی آج جیت ہوگی ہے لیکن کالن ڈی گرینڈ ہوم بلکل بھی پرفارم نہیں کر پکا رہے ٹی ٹوٹی میں ہم نے دیکھا ہے وہ بلکل بلکل بھی اچھی پرفارمس نے دھی اور آج بھی ڈی گرینڈ ہوم میں نے دیکھا بلکل اب اینڈ ٹائم کے بھی آؤٹ ہو گئے لیکن اینڈ دی اینڈ پھر بھی نیوزیلینڈ نے میچ جیتا تو نیوزیلینڈ کو فلٹ ریٹ جاتا ہے اور ہوپفلی اب جو اگلا میچ ہوگا وہ بہت زبردست اور کانٹے دار میچ ہوگا کیونکہ اب انڈیا بھی اپنی فل کوشش کرے گا کہ انڈیا نے جیتنا کیونکہ سیریز آلائیو کے لیے انڈیا کا اگلا میچ جیتنا ضروری ہے اور نیوزیلینڈ کوشش کرے گا کہ ہم انڈیا کے خلاف سیکنڈ میچ جیت کے تاکہ ہم سیریز زوسرے میچ میں ہی جیتے تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلا میچ کون جیتا ہے اور ناظرین آپ نے کمنٹ میں آج لازمی بتانا ہے کہ آپ کو انڈیا کی تین کے بڑی مسٹیک بڑی بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی اس کے علاوہ بھی کوئی بڑی مسٹیک ہے یا نہیں آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے اور اگر آپ کے یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ